اسلام علیکم سٹوڈنٹس میس سالیشنز بیسر جی ایم چاڑیو کی طرف سے ایکسرسائز 5.11 کا آج ہم پارٹ نمبر 5 کر رہے ہیں جس میں 11 پوششن اس میں اس سے پہلے ہم نے اس کے 10 پوششن حل کر لی ہیں تو آج ہم اس کے پارٹ 5 میں 11 پوششن کو حل کریں گے جس کے 4 پارٹس ہیں تو آئیے اسے حل کرتے ہیں یہ رقم آپ کے سامنے موجود ہے یہاں پہ یہ ایکس پلس 2 وائے رکھیں گے اور یہاں پہ کامل نکل رہا ہے تو کامل نکال دیں گے ایکس کامل نکل جائے گا تو باقی ہمارے پاس بچے گا ایکس مائنس وائے یہ ڈیوائیڈ ویسے کی ویسے رہنے دیں یہ دیکھیں یہ بریک دا میڈل ڈرم کے طریقے سے ہوگا کہ فرسٹ اور لاسٹ آپس میں ملٹیپلا کریں گے تو تھری ایکس پار بائیس پار ہو جائے گا لاسٹ ویس پلس ہے تو یہ میڈل ڈرم جو ٹوٹے گا دو ایسوں میں یہ پلس میں ٹوٹے گا تو دو آداز سے جو ملٹیپلا کریں تھری ایکس سکوار وائے سکوار ہو اور انہیں اگر جمع کریں تو فور ایکس پار ہو تو ون اوہر تھری ہو جائے گا تو آئیے حل کرتے ہیں ایکس سکوار تو دونوں پلس میں بنیں گی پلس کا ایکس ہوگا اور پلس کا تھری یہ ایکس وائے ہوگا اور پلس تھری ایکس وائے ہوگا اب دیکھیں اگر انہیں آپ جمع کریں تو 1 یہ 3 اور 4 xy ہو جائے گا یہ دیکھیں اور اگر ملٹیپلائے کریں تو یہ 3 اور 1 اس کا جو کوفیشنٹ ہے یہ 1 3 در 3 ہو جائے گا اور xy xy ملٹیپلائے ہوگا تو x² y² ہو جائے گا اور یہ پلس 3 y² رکھیں آپان میں آ جائیں یہاں x اور یہ دو اس کا ان کے بیچ میں مائنس ہے تو ایک بریکٹ پلس کی بنتی ہے اور دوسری بریکٹ مائنس کی بنتی ہے یہ رکھیں x² y آپان یہ x-y divide یہاں کامن نکلے گا یہاں کامن نکلے گا اس پہلے کا x کامن نکال لیں تو باقی ہمارے پاس بچے گا x پلس y اور یہاں پلس 3 اور y کامن نکل دیں تو باقی ہمارے پاس بچے گا x پلس y بچے گا آپان میں آ جائیں آپان میں وہی لکھ لیں جو لکھا ہوا ہے یعنی یہ x اور یہ x پلس y اور یہ x-y ویسے کا ویسے لکھ لیں یہ 2y ہپان x-y divide by یہ دیکھیں کامن نکلے گا x پلس y x پلس y تو ایک ہی مردبہ نکال لیں گے اور باقی جو بچ گیا ہے x پلس 3y وہ ہم اندر رکھیں گے اپان یہ x کا x یہ x پلس y اور یہ x-y اب divide کو multiply کریں گے ہم x پلس 2y اپان یہ x x-y divide کو جب multiply کرتے ہم تو پھر نیچے والی جو رقم ہے یہ اوپر چلی جاتی ہے اور اوپر والی جو رقم ہے وہ نیچے آ جاتی ہے اب دیکھیں کون کون سی رقم ہے آپس میں کتم ہو رہی ہیں یہ x یہ x آپس میں cancel ہو جائے گا اور یہ x-y اور یہ x-y آپس میں cancel ہو جائے گا اور یہ x پلس y x پلس y یہ آپس میں cancel ہو جائے گا تو باقی ہمارے پاس جو بچے گا وہ بچے گا x پلس 2y اپان یہ x پلس 3 y تو اس question کا answer میں مل گیا امید ہے یہ question آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا question number یہ 2 ہے question number 11 کا part 2 یہاں بھی common نکل رہا ہے a common نکال دیں گے ہم باقی ہمارے پاس بچے گا a plus b اپان میں یہاں بھی a common نکل رہا ہے تو a minus b بچے گا divide by یہ ویسے کا ویسہ رکھ لیں a's back plus a b plus a b یہ cube ہے a cube minus b cube تو ہم اس کا یہ فارمولا ہمارے پاس پہلے بھی ہم نے آپ کو بتا چکے ہیں اس کا فارمولا کہ a cube minus b cube کس کے برابر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے a minus b اس کا cube بھی لکھا رہے ہیں دوسرے میں جو ہے اس کا first square ہوگا a square minus ہے تو پھر یہ plus بنتا ہے اور یہ دونوں first second آپس میں multiply ہو جائیں گے اور پھر second square ہوگا تو یہ plus b square ہو جائے گا تو آپ دیکھیں کون کون سی رکھ میں آپس میں cancel ہو رہی ہیں یہ دیکھیں a square plus a b plus b square اور یہاں بھی a square plus a b plus b square یہ آپس میں cancel ہو جائیں گے تو باقی ہمارے پاس کیا بچے گا یہ a a b cancel کر گیا آپس میں تو a plus b upon a minus b divide by one upon یہ a minus b بچے گا divide کو ہم multiply کرتے ہیں تو a plus b upon a minus b multiply کریں گے تو a minus b اوپر چلے جائے گا تو یہ دیکھیں a minus b اور a minus b آپس میں cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس باقی بچے گا a plus b یہی مطلوبہ انسر تھا بہت ہی آسان question تھا جو حل ہو گیا ہے امید ہے یہ question بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا پار تھی آپ کے پاس موجود ہے یہ سامنے یہ a square minus b square upon a cube minus b cube اور یہ رقم موجود ہے یہ question number 11 کا part 3 ہے تو حل کرتے ہیں یہ 2 square کے بیچے minus ہے تو ایک bracket plus کی بنے گی اور ایک bracket minus کی بنے گی تو یہ a cube minus b cube ہے یہی فارمولہ ہے جس میں ہم a minus b اور دوسرے کا square کرتے ہیں یعنی first کا square a square minus ہے تو plus آ جائے گا دونوں آپ اس میں multiply ہو جائیں گے تو a b ہو جائے گا اور plus second square یعنی b ہو جائے گا multiply یہ کس کے برابر ہے یہ ہوتا ہے a square minus 2 a b اور plus b square کے برابر ہوتا ہے multiply یہ a b ویسے کا ویسہ رکھ لیں برابر اپن میں یہ a plus b whole square برابر ہوتا ہے a square plus 2 a b اور plus b square کے برابر ہوتا ہے اور minus 4 a b divide کی position ہے تو اس divide کو multiply کر کے یہ اوپر ہم لے جاتے a cube minus b cube اور یہ اپنے لے آتے ہیں a cube b اور minus a اور b cube یہ دیکھیں a minus b اور یہ a minus b آپ میں cancel ہو ہے تو باقی کیا بچے گا باقی بچے گا a plus b upon یہ a square plus a b اور plus b square multiply یہ a square minus 2 a b plus b square اور b b ب اپنے آجائیں یہ a square یہ دیکھیں plus 2 a b minus 4 a b نکل جائے گا تو باقی بچے گا minus 2 a b اور plus b square multiply یہ دیکھیں a²-2ab plus b² a²-2ab plus b² یہ آپس میں cancel ہو جائیں گے اور یہاں بھی دیکھیں a²-ab plus b² اور یہاں بھی یہ same ہے تو یہ آپس میں cancel ہو جائیں گے تو باقی ہمارے پاس جو بچے گا a plus b برکٹ میں رکھ کے پھر multiply کر کے یہاں a²-b یہ رکھ دیں multiply یہ a-b پان میں آ جائیں یہ a-b کیونکہ دو سپارک کے بیچ میں minus ہے تو ایک برکٹ plus کی اور ایک برکٹ minus کی بنے گی یہ دیکھیں a-b a-b آپس میں cancel ہو گئے یہ a-b a-b آپس میں cancel ہو جائے گا اور a plus b a plus b آپس میں cancel ہو جائے گے تو ہمارے پاس باقی جو answer بچے گا وہ بچے گا one تو یہی ہمارا مطلوبہ answer تھا question number 11 کا part 3 بھی حال ہو گیا بہت آسان تھا امید ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا question number 11 کا last part 4 یہ رقم آپ کے سامنے موجود ہے یہ رقم جو آپ کے پاس ہے یہ رکھیں کیونکہ یہ plus last ہے تو اس کا نہیں بن رہا complete بھی نہیں ہو رہا اور break بھی نہیں ہو رہا تو یہ ویسے کا ویسے ہم رکھتے ہیں کہ x 2x اوپر والی رقم نیچے لے آئیں یہ x cube plus 4 x square اور minus 5 x multiply یہ دیکھیں 2 کو x square سے multiply کریں تو 2x سے square ہو جائے گا دو آداد ایسے جو multiply کریں 2 اور فرق ایک ہو تو وہ 1 بنے گا تو 2 اور ایک ایسے آداد ہیں جنہیں multiply کریں 2 ہوگا اور 2 میں سے ایک چلا جائے گا تو یہ بن بچے گا 2 ہوگا اور minus کا بن ہوگا کیونکہ یہ middle trump کر رہے ہیں تو یہ دو اس میں تقسیم ہو جائے گا x square پہلے minus square رکھ لیتے ہیں چھوٹا x اور پھل 2x اور minus 2 پان یہ x یہ cube ہے تو cubic فیکٹر کے تیعت ہوگا یعنی اس کا cubic x نکلے گا اور 8 کا 2 نکلے گا اور دوسری میں اس کا square کرتے ہیں یہ x square ہو جائے گا پھر plus ہے تو minus بناتے ہیں اور یہ دون آپ پس multiply ہوگا تو 2x ہو جائے گا اور plus second کا square کریں گے تو 2x ہو جائے گا یہ x square minus 2x plus 4 یہ x square minus 2x plus 4 یہ ہی cancel ہو رہا ہے تو اسے cancel کر دیں تو باقی جو ہمارے پاس بچ رہا ہے یہ x square minus 2x اور plus 1 پان یہ x minus 4 اور یہ 2 bracket اس میں کامن نکل رہا ہے اس میں کامن x کامن نکل رہا ہے تو x ہم اس کا کامن نکل لیں گے تو باقی ہمارے پاس بچے گا x square ملٹیپلائے پلس 4x اور minus 5 یہ ہم نے x کامن نکل لیا اور ملٹیپلائے اس میں بھی کامن نکل رہا ہے x باقی بچے گا x minus 1 اور پلس اس میں 2 کامن نکل رہا ہے تو x minus 1 پار میں آ جائیں تو یہ x اور x plus 2 ہو جائے گا تو یہ بیسے کا بیسہ رکھیں x square minus 2 x اور plus 1 x کو آپ اس طرف لے آئیں یہ x minus 4 یہ دو آدھ آدھ سے ملٹیپلائے کریں 5 x square اور اس کا فرق 4 اکھلے تو 1 اور 5 ہوں گے break the middle drum کے مطابق ہوگا اس کو دو اسوں میں تقسیم کر دیں گے تو یہ x square چھوٹی رقم minus کے ہوگی minus x اور plus 5 x minus 5 یہ break the middle drum دو multiply یہ دیکھیں x جیسا یہ کامن نگل جائے x minus 1 اور x plus 2 ادھر پہ رکھیں آپ آر میں آجائیں تو یہ x اور x plus 2 رہے گا یہ دیکھیں x plus 2 اور x plus 2 آپ اس میں cancel ہو جائیں گے باقی جو بچے گا یہ لکھتے ہیں x square minus 2 x plus 1 آپ آم یہ x minus 4 اس میں کامن نکل رہا ہے وہ ہم نکال دیں middle bricket رکھ کے اس میں کامن نکل گا x باقی ہمار پاس بچے x minus 1 اور یہاں پہ plus 5 کامن نکل گا تو باقی بچے x minus 1 کیونکہ 5 5 سے divide ہو کے 1 بنے گا multiply x minus 1 upon x ہو جائے گا یہاں پہ x square minus 2 x plus 1 ڈرک دیں پان پان آ جائے گا یہ x x minus 4 یہاں دیں کامن نکل رہا x minus 1 اور باقی جو بچے گا x plus 5 بچے گا multiply کر دیں x minus 1 upon یہ x یہ x minus 1 اور یہ x minus 1 آپ اس میں cancel ہو جائیں گے اور یہ x کو x سے multiply کر دیں پہلے تو یہ رکھ دیں یہ دیکھیں x square minus 2x plus 1 یہ complete square ہے کیسے complete square یہ میں ارب پیج پہ ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کیسے ہے اس کے برابر یہ جو رقم ہے x square minus 2x اور plus 1 یہ دیکھیں اس کا رف بن آئے تو اس کا x نکلے گا square root اور last کا 1 نکلے گا تو یہ آپ میں multiply ہوں گے اور 2 سے multiply ہوں گے تو یہ multiply کر دیں 2x یعنی first کا square root اور last کا square root نکال کے آپ سے multiply کر پھر twice کریں گے 2 سے multiply کریں گے اگر یہ middle term آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ complete the square ہے پھر یہ formula جو استعمال ہوگا وہ ہوگا a minus b whole square ہوتا ہوتا ہے تو یہ پھر نکلا ہے وہ یہ x اور 1 نکلا ہے x اور 1 یہ پھر minus ہے تو یہ کس کے برابر ہو جائے گا یہ x minus 1 whole square کے برابر ہو جائے گا تو اسے بھی ہم whole square کے برابر کر دیتے ہیں یعنی یہ x minus 1 یہ whole square کے برابر آ جائے گا اور جو اپان میں بچا وہ جائے گا اور باقی جو بچ رہا ہے x minus 4 اور x plus 5 تو یہ ہمارا مطلوبہ انسر ہے امید ہے کہ یہ part number 5 آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس یو ٹی چینل میر سولیشن بائ سر جی ام چاندیو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائن بلی پہلے اسے سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو اگر پسند آ رہی ہوں تو اس نے میٹرک کے شاگر تم کے ساتھ اسے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اس کے بعد اس کا part number 6 ہوگا تو 6 part تک کے لئے اجاز بھیجے اللہ حافظ موسیقی موسیقی